اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاک کمیشن نے ایک بار پھر یونی فارم سیویل کورٹ پر مشاورت کا عمل شروع کر دیا ہے اس کے لئے عوامی سطح پر اور مذہبی تنظیموں سے رائے طلب کی گئی ہے سب جانتے ہیں کہ ہماری ملک ہندوستان میں تقریباً پچیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں ان کی مذہبی طور پر نمائندگی کرنے والی جماعتیں کئی ہیں اور ان میں تمام مسالک کے علماء اکرام اور دیگر لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ ہے اس کے صدق مولانا قالد صحیف اللہ رحمانی صاحب ہے جو پائے کے عالم دین ہیں کئی کتابوں کے مسننف ہیں اور اسلامی اور دیگر قوانین میں بہت مہارت رکھتے ہیں امید ہے کہ لا کمیشن ان سے رابطہ کرے گی اور اس تنظیم سے جڑے ہوئے دیگر قابل قدر علماء اکرام کی رائے بھی طلب کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن وہ حادیث کو متنظر رکھتے ہوئے قانون بنائے جاتے ہیں اور قرآن اکرام سے مشورے کے بعد تو ہندوستانی مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے مگر منمانی کی جائے گی اور غیر اسلامی قانون کو امپونس کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت ہوگی شدید ہوگی اسلاح کی ضرورت ہے مگر یہ اسلاح حدود کو پار نہ کریں ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلمانوں خاص کر ہندو بھائیوں اور بہنوں میں بہت سے ایسے قوانین اور رسم و رواج پائے جاتے ہیں جو ایک دوسری سے مل نہیں کھاتے بلکہ ٹکراتے ہیں پہلے ان قوانین میں اکسانیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ بہتر ہوگا یہ مانگ بھی ایک طویل مجد سے ہو رہی ہے مگر کوئی سنتا نہیں ہے اس کے علاوہ لا کمیشن کو تمام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یونی فارم سیویل کورڈ کی ایک ڈرافٹ تیار کرنے چاہیے اور منظر عام پر لانا چاہیے تاکہ مختلف مذاہب کے لوگ اس پر غور کر سکیں اور رائے دے سکیں صرف باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں یہ طویل مدت سے اور کام خوش نہیں ہوتا ہے صداخت سے کام لیں اور اس اہم اشو کو صرف لوگوں کو تقسیم کرنے اور ریالیکشن میں جیت حاصل کرنے کیلئے استعمال نہ کریں اگر ہندوستان کی محبت سچ مچ دل میں ہے تو لوگوں کی محبت اور قلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے لا کمیشن کو عمل پیراہ ہونے کی ضرورت ہے ہم مسلمانوں کی بھی اس یونی فارم سیویل کورٹ کے نام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈرتے بھی نہیں ہیں اور ڈٹ کر خانونی مقابلہ کرنے کے لئے کمر باندھی ہوئے ہیں آئیسا ہی مجھے لگتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری باتوں کو لا کمیشن کے سامنے اور لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ وہ بھی ان باتوں کی عظمت کو جان سکیں سمجھ سکیں اور ان پر غور کر سکیں اس کی بہت ضرورت ہے مجھے امید ہے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ عزیز ہمارے علماء اکرام یہ کام ضرور کریں گے ان میں وہ صلاحیت وہ قوت بہت پائی جاتی ہے ہم ہر دور کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے لئے کام کیا جاتا ہے اگر ہمارے علماء اکرام سے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی اس میں شک ہی نہیں ہم کسی مسئلے کو مصیبت نہ سمجھیں مسئلہ ہی سمجھیں ایشو ہی سمجھیں جب ایشو ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں کہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کہتے بھی ہیں اس سے ہم جو سمجھتے ہیں اس کی حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے لوگوں میں ان باتوں کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے جب باتیں اچھے ہوتی ہیں تو تمام لوگ اسے خبول کرنے کے لئے ہمارے ملک میں تیار ہیں مگر کہنے والا چاہیے اگر یونی فارم سیویل کورٹ کے ایشو کے ذریعے ہمارے ملک میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے اور علماء اکرام میدان میں آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں خوانین کو بیان کرتے ہیں ان کی عظمت پر روشنی ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز لاکھ کمیشن بھی اس سے متحصر ہوگی اور وہ قوانیت بنائے گی جو قرآن و حدیث سے مائل کھاتے ہیں مسلمانوں کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے میں ایسا ہی سمجھتا ہوں تو پھر ایک بار میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر دور میں بسائل پیدا ہوتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ ہوتے آ رہا ہے انشاءاللہ توقع ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو اس دور کے مسائل کو بھی حل کرنے کی قوت پیدا ہوگی انشاءاللہ اللہ عزیز اور وہ کامیاب ہوں گے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے خدا حافظ فی امان اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی